تو فرما کہ اِذْ اَنْتُم بِالْعُدْوَةِ الْدُنْيَا اب غزہ بدر کا ذکر کر دیا اللہ تمہارک و تعالی نے اور فرما جَتُمْ نَالَے کے اس کنارے تھے وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْخُسْوَى اور کافر پرلے کنارے پر تو اصل میں یہ میدانِ بدر کا نقشہ بیان کیا جا رہا ہے تو میدانِ بدر میں مسلمان اس طرف تھے مدینہ منورہ کی جانب تھے اور کفار جو اس جانب تھے اور وہاں پر جنگی صورتحال کے اعتبار سے مسلمان صحیح جگہ پر نہیں تھے وہاں پر ریت پھیلی ہوئی تھی مسلمان چلتے تھے تو ان کے پاؤں ان کے گھوڑوں کے پاؤں جانبوں کے پاؤں زمین میں دھنستے تھے اور پانی نہیں تھا وہاں پر بڑا عجیب معاملہ تھا اور کفار چونکہ پہلے آگئے تھے تو انہوں نے جا کے پانی کی باری جگہ پر قبضہ کر لیا تھا اور ان کی زمین بڑی ہمار تھی اور بڑے اعتصاد و سمان کے ساتھ تھے مسلمان تعداد میں بھی تھوڑے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے وہ نقشہ آیت جلایا ہے کہ دیکھو ہماری قدرت کا یہ عالم ہے کہ تم کمزور تھے تم تعداد میں کم تھے تمہارے پاس ہتھیار نہیں تھے تمہارے پاس اچھی جگہ نہیں تھی تمہارے پاس پانی نہیں تھا ان کی تعداد زیادہ تھی ساتھ و سمان تھا اچھی جگہ پر تھے سب کچھ تھا لیکن اس کے باوجود تم سے تین گناہ طاقت میں تھے پھر بھی ہم نے تم کو فتح دے دی نا تو ہماری قدرت کا اندازہ کر لو تو تو فرمائے کہ یاد کرو اس وقت کو ورد بواس فکر منکو اور وہ جو کافلہ جس کے لئے تم نکلے تھے کہ غزبہ بدر کی سٹوری میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مسلمان جو نکلے تھے وہ جہاد کرنے کے لئے نہیں نکلے تھے وہ تو کفار کا اقتجارتی کافلہ تھا اس کو پکڑنے کے لئے مسلمان نکلے تھے تاکہ کفار کا معاشی جو ہے بائیکارٹ کیا جائے ان کی معاشی سپلائی جو ہے اس کو ڈسکنیکٹ کر دیا جائے وہ مسلمانوں کو تنگ کر رہے تھے تو مسلمان جنگ کی ارادت سے نکلے رہے تھے اس سے کوئی تیاری بھی نہیں تھی اب اتفاقی بات ہے کافلہ تو نکل گیا سمندر کے کنارے سے ادھر سے ابو جہل لشکر لے کے آ گیا مقابلہ کرنے کے لئے تو اب یہاں پر سامان بالکل معاملہ اُلڑ گیا تھا فرما کہ وَلَوْتَ آتْتُمْ لَقْتَ لَقْتُمْ فِي الْمِعَاد اور اگر تمہیں اس میں کوئی وعدہ کرتے تو ضرور وقت پر برابر نہ پہنچتے مراد کہنے کی یہ ہے کہ اگر وقت مقرد کر کے تمہیں بیجا جاتا ہے تو جب ابھی کافروں سے جنگ کرنی ہے یہ کرنا وہ کرنا تو اس کے اندر پھر بڑے مسائل آتے تم میں سے بعض لوگ تیار نہیں ہوتے کہ ہم لوگ کمزور ہو رہے ہیں اور ایسا مسئلہ ہے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے تو اس قسم کی باتیں آتی تو تم لوگ شاید پہنچ نہیں پاتے آپس میں اختلاف کر بیٹھتے تو ہم نے تمہیں یہ جنگ کروائی ہے تمہاری پلیننگ کے بغیر کروائی ہے اپنی پلیننگ سے کروائی ہے اللہ تعالیٰ یہ فرمارا ہم نے خفیہ طریقے سے یہ جنگ تم سے کروائی ہے اور کیوں کروائی ہے اس کی وجہ بتا دی کہ تمہاری اقل پر چھوڑا جاتا تھا تو تم اختلاف کر بیٹھتے اللہ نے ایسا کیوں کیا ولیکن لی اقضی اللہ عمر انکانا مفہولا یہ اس لئے کیا تاکہ اللہ تعالیٰ دار اس کام کو پورا کر دے جو ہونا ہے وہ ہونا کیا کفار کو سزا ملنے کفار کے بڑے بڑے سرداروں کو موت دے گھاڑ اترنا ہے تو اللہ فرمارا ہم نے اس لئے کیا تاکہ جو کام ہونا اللہ اس کو پورا کر دے لیہ حلکہ من حلکہ ان بییناتی تاکہ جو حلکہ دلیل سے حلکہ کیونکہ یہ جگردہ کے بدر اس کو یوم الخرقان بھی کہتے ہیں تو مکہ والوں کا یہ ضعوم تھا کہ ہم تو کعبے والے ہیں ہم تو اللہ کے بڑے پیارے ہیں اگر کیارے نہیں ہوتا تو کعبہ ہمارے پاس کیوں ہوتا ہے جیسا آج بھی کہتے ہیں لوگ تو اگر یہ کعبہ اللہ تعالیٰ کو ہم کیارے نہیں ہوتا تو کعبے کی خدمت ہمیں کیوں دے دیتا اللہ تعالیٰ تعالیٰ تو یہ دازے کرتے تھے حالانکہ عقیدہ ان کے خراب تھے عمل ان کے خراب تھے اور دوسری طرف مسلمان تھے دن تک کعبے پہ جانے پہ بابندیاں لگو ہی تھی فریشانی ہی ان کو ہوتی تھی وہ کہتے ہیں یہ جھوٹے ہیں غلط تھے مسلمان سچے ہوتے تو کعبہ ان کے پاس ہوتا کہ اب تو ہمارے پاس ہیں تو اب یہ جنگ فیصلہ کن تھی قوائل دیکھ رہے تھے کہ چلو ان میں سے کون فتح پاتا ہے تو علم دلیل اللہ اللہ تعالیٰ نے دلیل کے ساتھ فیصلہ کروا دیا کہ غزہ غدر میں ان کی تعداد زیادہ ہونے کے باوجود ساتھ و سوان زیادہ ہونے کے باوجود ان کو شکست دی اور ان کو رسوہ کر دیا فرمایا کہ تاکہ ہلاک ہو نوازہ دلیل کے ساتھ ہلاک ہو وَيَحْيَا مَنْحَيَا انْبَيِّنَا دِی اور جو زندہ رہ رہا وہ بھی دلیل کے ساتھ زندہ رہا یعنی جو اسلام پر ہے وہ بھی دلیل کے ساتھ اسلام پر ہے دیکھ لیا کہ اللہ فیصلہ ہو گیا کہ اللہ والے کون ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ اور بے شک اللہ تبارب طرح بہت سننے والا اور جاننے والا